یاد رکھو جو لوگ تاریخ سے سبت نہیں لیتے وہ ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں آخر میں ایک بات بتاؤں گا کر کے اجازت جاؤں گا ایک لیفٹرینٹینل کمال مطین الدین ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے بڑی مشہور کتاب ہے اس پاکستان میں اس نے کہا صرف ایک لوگ ایک گروہ ایسا تھا تو جو پاکستان کے اس سارے کے سارے ٹوپنے کے اندر سب سے بڑا ذمہ دار تھا اور وہ تھا اس وقت کی انٹیلیجنس رپورٹس دینے والے وہ یایہ خان کو لکھتے تھے سب کنٹرول میں ہے یہ چند لوگ ہیں کہ مجیب الرحمان اس کو تو لوگ غدار سمجھتے ہیں تو پتہ نہیں کہاں سے جیت گیا ہے یہ جہاں چھوڑ چھوڑ مچا رہے ہیں آرمی ایکشن کے خلاف ان کو تو لوگ نفرت کرتے ہیں ان کے موں پر چھوکتے ہیں اس نے وہ رپورٹی کمال مطین الدین لیفٹرینٹینل کمال مطین الدین اس نے کہا اگر یہ چیزیں آنکھیں اور کان بند نہ کرتی تو میرا ملک بڑھ چاہتا ہے آج بھی بتی سال میں نے گزارے ہیں ان لوگوں کے ساتھ آج بھی آنکھیں اور کان بند کرنے والے موجود نہ ہوں تو میرا ملک بڑھ سکتا ہے حضرت بوسیٰ نے فیرون کو یہ نہیں کہا کہ تم اللہ پہ یقین کرو حضرت بوسیٰ نے فیرون کو یہ نہیں کہا کہ میں پیغمبر بنا کے تم پر بھیجا گیا ہوں پہلی بار پہلا مطالبہ اسلام کے اندر اور قرآن کے اندر یہ ہے ارسل مانا بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو آزادی دے دو جد تک آزادی کی تصور نہیں آتا نہ دین نافذ ہوتا ہے نہ ایمان نافذ ہوتا ہے نہ بہر دین نافذ ہوتا ہے پہلی چیز مکہ کی باتیوں سے حجرت کس لیے کی گئی تھی مکمل آزادی تاکہ آپ اپنے اس ماملے کے اندر اپنے اپنے اصولوں کے مدادت زندگی پر سر کریں اور دوسری چیز جیسی آئین کے تحت حفظ دی گئی ہے اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمام پیغمبروں کو بھیجانا قرآن کی آئے سورا تمام پیغمبروں کو لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسَلْنَا مِ الْبَيِّنَاتِ نِشَانِيَا لَيْكَرْ بِجَا وَأَنزَلْنَا مَاحَمُ الْكِتَابِ اور کِتَابْ لَيْكَرْ بُجَا وَالْمِيزَانِ اور بیزان یہ جو سپرین کورٹ کے پاہر لٹکی ہوئی ہے یہ جو ہائی کورٹ کے پاہر لٹکی ہوئی ہے کیوں بے جا؟ لَيْكُوبَ النَّاسَبِ الْكِسْتِ لوگوں کے درمیان مسلمانوں کے درمیان نہیں عیسائیوں کے درمیان نہیں یہودیوں کے درمیان نہیں لوگوں کے درمیان پیغمبر کہتا يَكُوبَ النَّاسَبِ الْكِسْتِ رُولَ اَفْلَا قائم کرے یہ پیغمبروں کی زمداری تھی رول افلاں کو قائم کرنا یہ پیغمبروں کی زمداری تھی انصاف کو قائم کرنا یہ پیغمبروں کی زمداری تھی کہ جو اس محسنے کو اندر یہ جو میزان اور کتاب دیکھیں کتاب جا ہے قانون کی کتاب جو اللہ نے نازل کیا وہ قانون کی کتاب اللہ کے نازل کیا ہے وہ قانون کی کتاب اور انسانوں کے نازل کیا وہ کمانندن کو زیادہ فرق نہیں ہے کوئی تقل کو جائز نہیں کہتا کوئی ذاتی کو جائز نہیں کہتا لیکن معاملہ یہ ہے پاکستان میں اس وقت جس آئین کے اوپر لکھا ہے اس پارلیمنٹ کے اوپر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے وہاں لکھا ہوا ہے وحکم بین الناس بالحق جہاں لکھا ہوا ان قرآن کی آیات کی لکھنے کے باوجود معاملہ یہ ہے کہ اس دور کے اندر کوئی رہتا ڈیٹھ سال کے اندر جو کیفیت گزری ہے اس کیفیت کے اندر نہ اس سے قدرول افلاح ہے اور نہ مکمل آزادی ہے یہ وہ پیغمبرانہ مشن کون ادا کرے گا یہ آپ لوگوں پر اللہ ذمہ داری لکھاتا ہے وَقَذَالِكَ جَا اللَّهُمَّتَ وَسَطَلْ لِتَكُونُ شُهْدَالَ النَّاسَ لِجَغُونَ الرِّسُولُ عَلَيْكُمْ چَهِدَا ہم نے تمہیں ذمہ داری دی ہے بالکل وہیسی ذمہ داری جیسی ہم نے تغمبر کو دی تھی کہ تم پر قواہی دے دو ذمہ داریاں مجھے پورے اس کے اندر پ Ron 2012 اللہ کہتا ہے جب تم نہیں کرتے ہو جب تم آزادی نہیں کرتے ہو جب تم مکمل آزادی کے جد و جہد نہیں کرتے ہو جب تم رول آف لاد نہیں کرتے ہو اللہ کہتا ہے میں کیا کرتا ہوں لباسة چوہ و خوف میں تمہیں بھوک اور خوف کا لباس پینا دیکھاو کیا ہم نے بھوک اور خوف کا لباس ہی پہلا ہوا کہ ہم زندگی کے اندر وہ اس قیفیت کے اندر نہیں ہے جس کو اللہ بیان کرتا ہے قرآن کے اندر کہ ہم ان کو ایسی قیفیت مئی شخن زن کا ایک ایسی قیفیت میں کہیں گے کہ ان کی گزران مشکل کر دیں گے وہ زندہ رہنا چاہیں گے نہیں رہیں گے ان کے پاس پیسہ ہوگا دولت ہوگی لیکن اس کے بعد ان کے لئے سہولیات جو ہم بیمانی ہو کے پہ جائیں گزران مشکل کر دیں گے تو اب مسئلہ سارا یہ ہے بھول ہے ان سارے لوگوں کی کہ جس کائنات کا پیہ الٹا کرتے ہیں میری عمر اٹھاسٹ سال کے قریب ہے دنیا کی تمام تاریخ اٹھائیں اور پاکستان کی دو مومنٹس اٹھا رہے ہیں جب کبھی مومنٹ تھی ہے ہمیشہ پریس پر پابندی ہوئی ہے اس کے درمیان اٹھائیں ایوب خان کے خلاف اوپر ٹھیک پریس اس کے پاس اخباریں اس کے پاس ریڈیو اس کے پاس ٹی وی اس کے پاس لیکن ہم بچے تھے جب ایوب ہوتا ہائے ہائے پوری گلیوں میں ہوتا تھا ایوب خان کو پوچھا تم نے چھوڑا کیسے اس نے کہا میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو یہ میرے دونوں پوتے جو تھے اچانک کہ چھنڈا سا اٹھا کے تقریب کر رہے تھے نعرہ لگا تھے ایوب خودہ ہائے ہائے یہ ہوتی ہے پبلک سپورٹ سیونٹی سیون تمام لوگ جیل میں تھے تمام لوگ مجھے یاد ہے اتزاز صاحب اس وقت اس کومنٹ کو چھوڑ کے واقعی رول آف لاغ کے لیے باہر نکلے تھے آپ اران ہوں گے کہ لیفٹ کے لوگ حسین نکی جیل میں مذرنی خان جیل میں پنجاب پنٹ مدفر قادر جیل میں سعودین جیل میں الطاف حسین قریشی و مجھے برمان شامی کون کون جیل میں نہیں تھا تمام پریسز کے ساتھ تھا لیکن سیونٹی سیونٹ کے جو لوگ لاہور کے شاہد ہیں انہوں نے وہ جروع دیکھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے تختہ اُلٹتے رکھ دیا آپ کیا سمجھتے ہیں دنیا میں ریولوشن جو ہے وہ پریس کے ذریعے آتے ہیں پورے کے پورے سیونٹی ست ستوہ کے اندر جب ریولوشن آیا ہے اس کا بالسویٹ ریولوشن تو سیکلو سٹیل مشین کے اوپر وہ کار کار گماتے ہوتے تھے وہ لیٹھے جاتے ہوتے تھے مسئلہ صرف یہ ہے میں زیادہ باتیں آپ کسات نہیں کرنا چاہے اس لیے کہ بنیادی طور پر دکھ علم اور قیسیت ایسی ہے کہ اس وقت ہم اس مقام پہ آ چکے ہوئے ہیں انقلاب کے اور تبدیلی کے جو مرخین ہیں جو ان کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر معاشرے میں ایک ٹپنگ پوائنٹ ہوتا ہے ایک قوت برداشت کی حد ہوتی ہے گھدے کے اوپر گھدے کے اوپر آپ لاتشیاں لاتشی جاتا ہے ایک دو تیم چار مان دو ہزار لاتشیاں ہوتی ہیں وہ خمبوشی سے برداشت کرتا ہے اچانک دو ہزار ایک کے عمر وہ کچھیں پڑھتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں یہ ہو کیا گیا جو اقدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ عوام کو غبارہ سمجھتے ہیں غبارے کی طرح پھرتے جاتا ہے پھرتے جاتا ہے غبارہ لمبا ہوتے ہوئے ایک دو ان کے موں پہ پھٹ جاتا ہے اس مملکت میں خداداد پاکستان میں لوگوں کی قوت برداشت بہت ہے لیکن میں نے یہ دیکھا ہے جس دن ہم نے نو اپریل سیونٹی سیون کو سریل شامی کی لاچ ہٹھائی تھی اس کے بعد ہمیں یاد ہے کہ کیا کیا خورتحان ہوتی اور کیسے چیزیں بکتی تھی کوئی راستہ نہیں رکھتا تھا چیزیں بکتی تھی